لفظوں کی معلہ سجانے لگاؤں 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 تشریح نہیں کرنی میں تیرا میار ویکھنا چاہنا کتنا بلندے علم یجد کا یتیمن فعاوا دہ ترجمہ توں کریں میں شیر پڑھ دا خدا نے دی اس کو نبی سے امان دے کیا بات ہے یار ایک ایک لفظ ایک ایک لفظ انمول موتی ہے جو میں پہنچا سکے مجھے دیکھیں گے آپ علم یجد کا یتیمن فعاوا ترجمہ کرنا چانا پیادا خدا نے دی اس کو نبی سے امانت خدا نے دی اس کو نبی سے امانت خدا نے خدا کو نہ ہوگی خیانت خبر تھی خدا کو نہ ہوگی خیانت خبر تھی خیانت خبر تھی رب نے کہا عمران سے آپ دل پر میرا تو پال دے تجھ کو محافظ بنانے لگا ہوں تجھ کو محافظ بنانے لگا ہوں کام اپنا تجھ سے کرانے لگا ہوں سلامت رہو بھائی آپ آب رہو آئے 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 تیڑے بولے ہو قرآن دی کے سمیں تھوڑی عزت رکھ کرو اور سلام علی عمران بھائی آب آدھ رہو کام اپنا تجھ سے کرانے لگا ہوں کام اپنا تجھ سے اچھا بھائی ذاکر لفظ اس انداز نال بھیجنے چاہی دن بھائی تسی نال 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 ویکھ دے جاؤ بندے پوچھے آسا کیا اے عمران بڑے چرچے سنن میں تیرے بڑیاں گلنہ سن چکا میں تیریاں بھائی تو لے کے آہ کھلو تے بندے تک تا وہ جو چاہنا بڑے چرچے سنن میں تیرے بڑے فضائل بڑیاں گلنہ سن چکا تیریاں آج آپنی زبانی دسنا کی مقام ہے تیرا اچھا پھر کڑی نل کڑی ہیں جو ملی بھائی غلام شکر اے درو بندے سوال کیتا حضرت امران دی پس انال دید پہی تے بظاہر چھوٹا جا سنن کملی والدہ اور زمانے دے مشکل کشا علی بادشاہ داد واسطے خیرات کدھی میں منگی نہیں جھولی نو کشکول بناو تے تیری امانت تیری جھولی تک پہنچاواتے فیصلہ کن بات کرا مجھے دیکھیں گے آپ اوہ سا کیا کی مقام ہے تیرا اس سوال کی تا حضرت امران نے جتا خاتم النبیین علی پاسے علی مرتضی علی پاسے بظاہر چھوٹا جا سنن تے اس بندے نو جواب دے کہ چودہ نبابا مسکرا کیا دے جے میرا مقام پوچھے آئی تے آدھا سامان جو بے سایا ہے میرے سائے کلے ہیں جا گنا ہے بھائی اللہ واسطے اللہ واسطے پوری توجہ جانا ختمی مرتبت علی بات شادے سرات حطرہ کے حضرت امران پہ فرمیندن میرا مقام پوچھے آئی تے آ میرا مقام سن جو بے سایا ہے میرا شایئے ہیں زندہ بندہ بولے محمد علی میرے گھر میں پلے ہیں ایک ہے نبی ایک ہے ولی دونوں میں ہے رہتا جلی من سب میرا ہے جو عالم چلائے من سب میرا ہے جو عالم چلائے ان کو میں چلنا سکھانے لگا بہت مہربانی بہت مہربانی بولو سلامت رہو بھائی آب آد رہو اچھا بھائی جڑا تخیل بھیجے لگا اے مولا دے مدہ وی دعا کرن ازادار ماتمی شبیر دے اکبر دے وی دعا کرو تے مور لگ جاوے جی آب آد رہو ان کو میں چلنا سکھانے لگاو فیصلہ تیرے مندہ تیرے عشق دا کیونکہ دربار حسین اچھ بندے نہیں عشق بول دا ہے تکیل بھیج دوں تکیل بھیجا حضرت عمران بظاہر علی مرتضی دا چھوٹا جیسے نے تے حضرت عمران نے ایک تلوار چائی تے علی دے حتہ تے رکھی سوکھی انگلنا تے ساری بول دے حضرت عمران دے حتہ تے او تلوار نقشہ بناویں گازی دا میں نو قیمت ملے میں پورے سفرش دعا کر دا رہا تلوار دے مندہ مقصد کیے حضرت عمران علی دی پیشانی تے بوسہ دے کہ گل کریا دل میرا کام ہے تجھے کو حیدر بنانا میں ممنون ہو گیا اس پندیدہ جیسے سوکھی سطر تے حد جائے مل کے بولو آئے دل بولو سلامت رہو سلامیں یار تے عقیدنو میرا سلامیں حضرت عمران چودہ نبابا وسیم بھائی ہاتھ نب کے علی داتے متھا چون کے گل کری آتے میرا مقصد کیا ہے میرا کام ہے تجھے کو حیدر بنانا میرا کام ہے تجھے کو حیدر بنانا میرا کام ہے تیرا کام ہے مصطفی کو بچانا خوش چاہیے محمد مجھے بس اس لیے ابھی سے تجھے شیرِ خدا میں بنانے لگا ہوں شیرِ خدا میں بنانے لگا ہوں خیبر اڑانا سکھانے لگا ہوں کیا بات ہے سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو بہت مہربانی نوکری ہے جناب حیدری نابینہ ایڈا وڈا مجمع خوش ہو کے علی دے بابل سلام پیش کرو بولو حیدری سارے انہی مرضی ہے شیر میں پھر پڑا میں نوکری کردہ لطف لیلوے حضرت عمران علی دا متھا چون کے گھر کے لیا دل میرا کام ہے تجھ کو حیدر بنانا تیرا کام ہے مصطفہ کو بچانا تیرا کام ہے مصطفہ کو بچانا تیرا کام ہے مصطفہ کو بچانا شیرِ خدا میں پناہنے لگا ہوں شیرِ خدا میں پناہنے لگا ہوں خیبر اڑانا سکھانے لگا ہوں سلامت رہا ہو آباد رہا ہو بہت مہربانی بہت شکریہ ہاتھ بلند کرو چودہ نبا بن سلام پیش کر کے بولو حیدری سلامت رہا ہو آباد رہا ہو جی وستے رہا ہو جی نوکری ہے جناب نوکری ہے جناب میں جو نوکر کھڑا ہاتھ بلند کرو تصویح پڑو حیدری آباد رہا ہو میرا کام ہے تجھے کو حیدر بنانا میرا کام ہے تجھے کو حیدر بنانا تیرا کام ہے مصطفہ کو بچانا تیرا کام ہے مصطفہ کو بچانا خوش چاہیے محمد مجھے ہاں پس اس لیے ابھی سے تجھے شیرِ خدا میں بنانے لگا ہوں شیرِ خدا میں بنانے لگا ہوں خیپن اڑانا سکھانے لگا ہوں سلامت رہا ہو سلامت رہا ہو امام حسین وزدہ رکھے نوکری ہے جناب نوکری ہے جناب ہاتھ بلند کرو قرآن پڑو حیدری سلامت رہا ہو میرا کام ہے تجھے کو حیدر بنانا میرا کام ہے تجھے کو حیدر بنانا تیرا کام ہے مصطفہ کو بچانا خوش چاہیے محمد مجھے ہاں پس اس لیے ابھی سے تجھے شیرِ خدا میں بنانے لگا ہوں شیرِ خدا میں بنانے لگا ہوں خیبر بڑا رہاں سکھانے لگا ہوں اچھا کے سارے بولو حیدر بولو حیدر 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 حت ماتاز نہ ہوئے میں تے دعا ہی دے سکنا یار آب آب رہو چودہ نبابہ راضی ہوئی چودہ نبابہ راضی ہوئی آو بیٹھے کھلوتے اندر والے باہر والے گل سننا بھائی شیر نے آکھیا کیے مسکر آکے شیر گل کر یاد ہے اے مولا علی کے پدر ہو سلامی جنہوں پدر سے پدر تھا پتہ ہے وہ بولے پدر ہو سلامی ہے واجب تیرے گھر کی ہم پہ غلامی ہے واجب تیرے گھر کی ہم پہ غلامی آہ کہنے لگا پھر جھوم کر آہ تیرے قدم پہ جھوم کر اپنا مکہدر جگانے لگا ہو اپنا مکہدر جگانے لگا ہو علی کے علی کے جلانے لگا ہو سلامت رہو سلامت رہو آباد رہو شیر علی عمران سارے ہی پڑھ دے سلامت رہو مولو سلامت رہو بھائی آباد رہو علی علیہ السلام پڑھ دے میں شیر غازی دی کا سمیں میں سارا کسیدہ کتنی پڑھیا دنوں پہلی ایڈا شیر پڑھ لگا اے تُسی ایڈا سونا نہ سنن دیتے شیر میں کدھی بھی نہ دیندہ تھا مجھے دیکھیں گے آپ علی نو دنیا تے ظاہر کر کے بس میں پڑھ لیا جو کچھ پڑھنا ہی کو سارا دن تے نہیں میں پڑھنا علی نو دنیا تے ظاہر کر کے حضرت عمران دو مخاطبوں کے او مالک اللہ پیاد ہے اے عمران پڑے احسانن تیرے پڑے احسانن تیرے میں تیرے نالک گل کرنی چانا حکم کیا ہے مالک اللہ حضرت عمران دو مخاطبوں کے پیاد ہے تیرے لال نے یہ کرم کر دیا ہے تیرے لال نے یہ کرم کر دیا ہے کہ پتخانہ اس نے حرم کر دیا ہے پول رکھے ہو بندہ داد جڑا کتے بیچ نہیں چاندہ ہے اچھا کہ بھولو حیدر حیدر سلامت رہو بھائی سلامت رہو لال سوٹا لے تو بولنے تو میں آجیتھو جانے مالک اللہ عمران دو مخاطبوں کے گل کریاد ہے تیرے لال نے یہ کرم کر دیا ہے کہ پتخانہ اس نے حرم کر دیا ہے کہ پتخانہ اس نے حرم کر دیا ہے مالک اللہ عمران سے رب نے کہا آیا جہاں بیٹا تیرا اس گھر کو کبلہ بنانے لگا ہوں اس گھر کو کبلہ بنانے لگا ہوں سجدے جہاں سے کرانے سلامت رہو سلامت رہو اچھا پڑ دو